اگر یہ تلسمی مجسمہ ہوتا اور اس مجسمے کا تعلق بھروزہ سے ہوتا تو آفاق ہم سے یہ مجسمہ ضرور مانتا وہ ہم سے ناراض ہے اپنے بے بس اور بے گست پاک سے ناراض ہے کیوں؟ اس کے لئے کہ اس نے ہم سے فروزہ سے شادی کرنے کی ادزا کیا اور وہ ادزا ہم نے بھگراتی تھی وہ بار بار ہم سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سا راز ہے آخر وہ فروزہ سے شادی کیوں نہیں کر سکتا بار بار ہم سے پوچھتا ہے وہ کیا راز ہے؟ وہ کیا راز ہے؟ آپ میں وہ راز بتا تو نہیں دیا نہیں نہیں اگر میں وہ راز بتا دیتا کہ فروزہ صوبے دار اتا اللہ شاہ کی بیٹی نہیں ہے اور فروزہ کی بے گناہ معصوم ماہ سکینہ دانوں کو زبان دستی اپل کر دیا گیا تھا اسے راز اکھلنے سے تین خاندان برباد ہو جائیں گے پہلا تو میرا خاندان برباد ہو جائے گا میرا بیتا پاگل ہو جائے گا اور بھے اپنی جان دے دوں گا دوسرا آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا کہ فروزہ آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کمیش سکینہ تانوں کی بیٹی ہے اور فروزہ کے پاپ بھی آپ نہیں ہے دوسرا آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا جد دوسرا آپ کو یہ سب راز معلوم ہو جائے گا اور وہ اپنے چچا سات بھائی آپ کی حالت دیکھے گا تو وہ بھی اپنی چان دے دیکھا کیونکہ وہ افراد کا بہت کہہ رہا اور سچا گوست ہے صرف ایک راز کھلنے سے صرف ایک راز کھلنے سے تین تین خاندانوں کے چراغ بچ جائیں گے ان خاندانوں کی نسل حکم ہو جائے گی ملک کھنڈھار بن جائیں گے صرف ابرتناک سچانے گا اور یادیں رہ جائیں گی اس طرح اس مربادی سے دھروزہ کی ماں کھنیز سکینہ پانوں کی قربانی بھی پیکار ہو جائے گی اس مربادی تباہی اور ماں کی کالی آنڈھی کو روکو میرے دوست اتا اللہ شاہ مرنہ 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 موسیقی اوف میرے خدا یہ کیا ہو گیا تم اسے کو کیسا بلاؤ بلانے والا وہ کرامہ کی مجسمہ تو اپا حضور اٹھا کر لے گئے حضور گسپا کے معاف فرمائے آپ وہ کرامہ کی مجسمہ اپنے آپہ حضور سے مان لیتے نہیں کیا آواز ماننے سے آپہ حضور کو شک ہو جائے گا اور اگر ان کو شک ہو گیا پھر وہ کسی آمیل یا جادوگر کو دکھائیں گے اور پھر میرا اور دیوزہ کا یوں چھپ چھپ پر ملنے کا راز کھل جائے گا اور اگر یہ راز کھل گیا پھر اس کرامتی مجسمہ کے ذریعے ہم نہیں مجھے گئے وہ کرامتی مجسمہ تو ہماری ملاقات کا آخری سہارہ تھا اگر یہ سہارہ بھی ہم سے چھن جائے گا تو ہم کیا کریں گے اسی لئے غلطیم نہیں پریں گے آہ تم میرے جانباز جانیسار اور وفادار راجدان غلام تم میرا ایک کام کر سکتے ہو بھکم کی جو حضور ہمارے اببہ حضور اور آمی حضور جو توہے کل صبح خیروزہ کے محل میں دینے والے ہیں ان میں وہ کرامتی مجسمہ دی ہے اگر تو کل صبح ہونے سے پہلے آج رات کو ہی وہ کرامتی مجسمہ چھرا کر لے آؤ تو میرے پیچین دن کو چین آ جائے اور حضور سے ملکات ہو جائے تو کھر میں اسے وہ راج کی بات بتا دوں گا جسے میری حضور کی شادی ہو سکے گی کیا یہ بات سچ ہے آپ شادیتہ ہو جو ہاں جاواز یہ بات سچ ہے ایک ایسی تدبیر ہے جس سے میری اور فیروزہ کی شادی ہو جائے گی مگر یہ بات فیروزہ کو معلوم ہونی بہت ضروری ہے مگر فیروزہ کو وہ بات معلوم ملی ہوئی پھر ہماری شادی نہیں ہو سکے گی تم مجسمہ چوری کرنے جا رہے ہیں یہ راز مرتے دم تک تمہیں زبان سے مہنگ لے انشاء اللہ تعالی ایسا ہی ہوگا یہ جعباز جان اسال جان دے دے گا لیکن حضور کا یا فیروزہ بیگم کے مجسمے کا نام پہ زبان پہ نہیں آگا میں آج رات کو ہی وہ مجسمہ چوری کرنے جاؤں گا موسیقی 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 موسیقی